اسلام علیکم نئی بیکنگ ٹیپس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا رچ پلم کیک رچ پلم کیک کس طریقے سے بنتا ہے انشاءاللہ آج آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے یہ ساری چیزیں لے لیے ہم نے رچ پلم کیک کے لیے پچاس گرام ہم نے فروٹ لے لیا گاجر سیف کا شرفیوں کا بیس گرام ہم نے اورج پیل لیے پندرہ گرام ہم نے بلیک کرن لیا اور دس گرام ہم نے کشمش لیے یہ ساری چیزیں لے لیے ہم نے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دو سو گرام ہم نے لیے بڑھر دو سو گرام ہم نے لیے چینی چینی چاہے دانے دار لے لیں چاہے پیسی لے لیں اچھے طریقے سے اس کو چلا لینا ہے چار ہم نے اس میں انڈے ڈال لیں انڈے بھی ایک ایک کر کے ڈال لیں چار ہم نے اس میں انڈے ڈال لیں آپ چاہے گھر میں بنانا چاہے گھر میں بنا سکتے ہیں اگر گھر میں مشین ویگر نہیں ہے وکس کے ذریعے اس کو پھینٹ کے گھر میں بنا سکتے ہیں اگر گھر میں اوون وغیرہ ہے مشین نہیں ہے تو آپ وکس کے کسی چیز میں برطن میں ان کو پھینٹے ہیں ان ساری چیزوں کو تو آپ بنا سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں ماوہ ہمارا بہت بہترین ہو گیا ہے جب بھی آپ تیار کریں تو کوشش یہ کریں کہ ماوہ پھٹے نہ ہم نے دس گرام اس میں تریگل ڈالا ہے اگر تریگل نہ ہو تو کوفی بھی ڈال سکتے ہیں کوفی نہ ہو تو چوکلٹ پوڈر بھی ڈال سکتے ہیں پچاس گرام ہم نے فروٹ ڈالا ہے اس کے اندر گاجر سیو کر اشرفیاں ڈال لیں یہ ہم نے اورنج پیل اور بلیک کرن اور کشمش لیے بیس گرام اورنج پیل تھی پندرہ گرام بلیک کرن تھی دس گرام کشمش تھی یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈال لیا ہے ایک سو اسی گرام ہم نے اس میں میدہ ڈال لیا ہے ایک سو اسی گرام ہم نے اس میں میدہ ڈال لیا ہے دس گرام ہم نے اس میں بیکنگ پوڈر ڈال لیا ہے بلکل یہ آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت بہترین ہمارا ماوہ یہ تیار ہو گیا ہے ابھی اس کو ہم نے آون میں رکھنا ہے اور آون میں ہم نے رکھنا ہے اس کو ایک سو اسی کی ہیٹ پر رکھنا ہے ایک سو اسی کی ہیٹ پر اس کو ہم نے آون میں رکھنا ہے اور کم سے کم پچیس سے تیس منٹ میں یہ تیار ہو جائے گا پچیس سے تیس منٹ کے اندر یہ تیار ہو جائے گا اس کو ہم آون میں رکھتے ہیں یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو بہترین بنا لینا ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ہمارا اریچ پلم کے پگیا ہے ابھی اس کو ہم تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی بہترین آیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے جگہ دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو دیتے رہیں گے اوکے اللہ حافظ موسیقی 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 نیک فرس کے کس طریقے سے ان کے آج بتاؤں گا انشاءاللہ سو گرام میدہ تیسی رام کوکو پوڑا سو گرام چینی چار اندر سٹارٹ کرتے ہیں کھنڈو اور چینی کو ایک سا ڈال کے چلا لینا ہے اچھا طریقے سے ان کو پھینٹ لینا ہے موسیقی آپ گھر میں چاہیں گھر میں بنا سکتے ہیں گھر میں اگر مشین وغیرہ نہیں ہے تو آپ گھر میں اس کو وکس وغیرہ لے لیں وکس وغیرہ سے بنا سکتے ہیں گھر میں اون چھوٹا سا ہے تو اون میں آپ اگر سے یہ چیزیں ساری پھینٹ کے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں کس طریقے سے جب ہو جائے گا یہ دیکھیں ہندے بلکل پھٹ گئے ہیں ہم اس میں ڈال دیں گے کوکو پوڑا جب بھی اس میں ڈال لیں کوکو پوڑا اور میدہ ڈالنا ہے اس کو آستہ آستہ چلتے رہنا ہے اس کو یا مکس سے بنائے یا کسی مشین سے بنائے اس کو آستہ آستہ ہلانا ہے اچھے طریقے سے یہ چیزیں مکس ہو جائیں گے اس طریقے سے یہ چیزیں مکس ہو جائیں گے اس کو ہم اس کو آون میں رکھیں گے ہم اس کو ایک سو سپتر کی ہٹ پر رکھیں گے ماشاءاللہ ہمارا سپنج لے فورس کیک کا تیار ہو گیا ہے ابھی ہم لے فورس کیک بنائیں گے موسیقی یہ ساری چیزیں لے لیں گے ہم نے 300 گرام فریش کریم 1500 گرام فورس 100 گرام چکڑڑ 100 گرام ہی دودھ کنی موسیقی 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 اس کا تین تے کٹ لینی ہے دو جگہ سے کٹ لیں گے تو یہ تین تے ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں دودھ لگانا ہے تینوں میں اچھے طریقے سے دودھ لگانا ہے اس کے بعد ہم اس میں لگائیں گے فروض اس کے بعد ہم اس میں فریش کریم اچھے طریقے سے فروض میں مشک کر لینی ہے اس طریقے سے جب ہو جائے گا اب اس کو ہم پلستر ماننا اس کو ہم تیار کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی لینی آپ نے کریں اس کی شیڈ او بے اچھے طریقے سے لگانی ہے بلکل آسان ہے اس طریقے سے آپ نے بنانا ہے اس کی شیڈوں پہ کنگی مارنی ہے اس کے بعد ہم اس میں چاکلٹ سے ڈیزین بنائیں گے کیا آپ کو کس طرح کریں 누가 جن پلا رکھتے ہیں یہ ہم نے نوزل لیا ہے آپ کو اگر کوئی بھی ڈیزائن کا نوزل پسند ہو آپ اسے بنا سکتے ہیں آپ بھی اس کو ٹرائی کیے جائے گا آپ کو یہ بہت پسند آئے گا ہم نے بھی ٹرائی کیا ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ سلام علیکم نئی بیکنگ کے ساتھ انشاءاللہ آج آپ کو میں سکھاؤں گا ریڈ والوڈ کیک ریڈ والوڈ کیک کس طریقے سے بنتے ہیں انشاءاللہ آج آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے بلکل آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ ساری چیزیں لئے ہیں ہم نے ریڈ والوڈ کیک کے لئے چار انڈے ہیں سو گرام میدہ ہے سو گرام آئل ہے سو گرام بسی چینی ہے تیس گرام کوکو پوڈ رہے ہیں انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس میں چار انڈے توڑنا ہے چار انڈے توڑ گئے ان کو چلا دینا ہے چار انڈوں کو اور سو گرام چینی اس میں ڈالیں گے چار انڈے ایک ساتھ توڑ کے چلا دینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سو گرام بسی چینی ہے اس کے بعد ہم اس کو چلا دیں گے اور اچھے طریقے سے ہم نے انڈوں کو پھیٹ لینا ہے آپ گھر میں چاہیں گھر میں بنا سکتے ہیں اور آپ کے پاس مشین وغیرہ نہیں ہے آپ وکس سے بھی اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں بلکل آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس طریقے سے جب انڈے پھڑ جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اور کلر لال کلر ڈالا ہے ہم نے اس میں دس گرام کلر ڈالا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سو گرام آئل کبھی بھی آپ بنائیں یا وکس سے بنائیں یا کوئی مشین وغیرہ سے بنائیں تو اس کو چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں ہمیں آئل بیٹھے نا مکس ہو جائے اچھے طریقے سے ہم نے سو گرام ہی میدہ لیا ہے تیس گرام کوکو پوڈر لیا تھا سو گرام میدہ لیا ہے میدہ بھی اسی طریقے سے ڈالنا ہے ہمیں پاس گرام اس میں ہم نے میٹھا سو ڈالیا ہے اس طریقے سے جب مکس ہو جائے ہیں بلکل آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اگر کسی بھی آپ سانچے میں بنائیں یا کوئی ٹرے میں کوئی اس طرح کی کسی بھی چیز میں بنائیں تو آپ اس کو گھی لگا لیں اچھے طریقے سے یہ مکس ہو گیا ہے ہون میں ہون میں ہم نے اس کو رکھنا ہے ایک سو ساٹھ کی ہیڈ پہ ریڈ بلوڈ کا سپنج ہم نے بن گیا ہے ایک سو ساٹھ کی ہیڈ پہ ہم اس کو ہون میں رکھیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارا ریڈ بلوڈ کا سپنج تیار ہو گیا ہے کیک بناتے ہیں تین تیٹھیں کٹ لینے ہیں اس کے اچھے طریقے سے بھرک بھرک اس کے بعد ہم اس پہ دودھ لگائیں گے دودھ بھی اچھے طریقے سے دودھ لگا لینا ہے تینوں پہ دودھ اچھے طریقے سے لگا لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں لگائیں گے پاک چیز تینوں پہ پاک چیز اچھے طریقے سے لگا لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں فریش کریم لگائیں گے فریش کریم میں بھی ہم نے پاک چیز بلائی ہے تین سو گرام فریش کریم ہے اس میں ہم نے پچاس گرام پاک چیز بلائی ہے انشاءاللہ ہم اس کو تیار کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی کریم لے کریں اس طریقے سے آپ نے سیڈوں پہ لگانی ہے بہت ہی آسان ہے آپ بھی انشاءاللہ اس کو ٹرائے کیجئے گا آپ کوئی بھی ڈیزین چاہے آپ پسند کر سکتے ہیں یعنی کیا جس چھوڑی سے میں نے اس میں پلس تر مارا ہے اسی چھوڑی سے آپ ڈیزین چاہے اس سے بنا سکتے ہیں کسی نوزل وغیرے سے بنانا چاہے اس سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی اس میں ہم لگا دیں گے ریڈ اول وڈ چورا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا ریڈ اول وڈ کیک تیار ہو گیا ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے اسلام علیکم نئی بیکنگ ٹکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انشاءاللہ آج میں آپ کو سکھاؤں گا چوکلٹ پچکک چوکلٹ پچکک کس طریقے سے بنتا ہے انشاءاللہ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے سب سے پہلے ہم لیں گے چار انڈے تیس گرام کوکو پورڈر 80 گرام میدہ 80 گرام ہم نے چینی لیں گے چینی چاہے دانے دار لے لیں پسی چینی لے لیں اس کے بعد ہم نے انڈے ڈال لیں اس کے بعد ہم نے انڈے ڈال لیں اس کے بعد ہم نے چینی ڈال لیں ان کو ہم نے اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے بلکل آسان ہے آپ اس کو گھر میں بنانا چاہیں آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اگر گھر میں مشین وگرہ نہیں ہے تو کسی بھی چیز میں کوئی برطن میں وکس سے آپ پھینٹ سکتے ہیں وکس سے گھر میں آون ہے تو یہ وکس سے ذریعہ بن جائے گا اس طریقے سے آپ نے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ پھینٹ گئے تو آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں کوکو پورڈر ڈال لیں تیس گرام اس کے بعد ہم نے اس میں میدہ ڈال لیں یہ دیکھیں اس طریقے سے جب ہو جائے گا جب ہوا ہمارا تیار ہو گیا یہ دیکھیں اب یہ ہم نے اس کو آون میں رکھ دینا ہے آون میں ہم نے رکھنا ہے اس کو ایک سو ستر کی ہیٹ پہ رکھنا ہے یہ چوپڑڈ فرس کیک کے لئے ہم نے یہ چیزیں لیے تین سو گرام ہم نے فریش کریم لیے سو گرام دودھ لیا ہے سو گرام چوکلٹ لیا ہے اور سو ہی گرام ہم نے چوکلٹ دانا لیا ہے یہ ما شا اللہ ہمارا سپنج تیار ہو گیا یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہیں ہم اس کو کاٹھتے ہیں اور کھیک بناتے ہیں ہم نے اس کی تین لیرے کاٹھی ہیں اب ان تینوں لیروں پر ہم نے دودھ مارنا ہے یہ دودھ لگانا ہے اچھے طریقے سے دودھ لگا لینا ہے تینوں پر اس کے بعد ہم نے کریم لگانی ہے اس کے بعد ہم نے چوکڑڈ دانا لگانا ہے ہم نے اس میں ساری چیزیں لگا دی ہیں ہم نے اس میں ساری چیزیں لگا دی ہیں ہم نے اس ساری چیزیں لگانا ہے ہم اس کو کلسٹر مارتے ہیں سیڈوں پر کریم لگانی ہے اچھے طریقے سے تھوڑی تھوڑی کر 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 کریں بلکل آسان ہے اور بہت ہی مزہ دار بنا ہے یہ اس طریقے سے ہو جائے گا تو آپ نے سیڈ پر کنگی پلین کنگی مارنی ہے اس کو ہم نے فریجر میں رکھنا ہے کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد ہم نے اس کو چوکلیٹ ڈال دینی ہے ہم نے اس کو دس منٹی کے لیے فریجر میں رکھا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں چوکلیٹ ڈالی ہے یہ ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا چوکلیٹ پچکک کیار ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کو کوئی بھی ڈیزین پسند ہو آپ کوئی بھی ڈیزین مال سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو ہم دیتے رہیں گے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دعا میں یاد رکھے ہو کہ اللہ حافظ سلام علیکم نئی بیکنگ ٹیپس میں آپ کو شامدید کہتا ہوں انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا ہیون کیک ہیون آئس کیک کس طریقے سے بنتا ہے انشاءاللہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا یہ ساری چیزیں لے لیے ہم نے ہیون کیک کے لیے چار انڈے لیے ایک سو بیس گرام چینی لیے سو گرام آئل لیے ستہ گرام ہم نے میدہ لیے تیس گرام ہم نے کوکو پوٹر لیے پندرہ گرام ہم نے بیکنگ پوٹر لیے اور آسی گرام ہم نے چاکلٹ سلیپ لیے یہ چیزیں لیے ہم نے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس میں انڈے ڈال لیں انڈوں کو اور چینی کو ہم نے اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے بلکل یہ آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اگر گھر میں آپ کے پاس مشین وغیرہ نہیں ہے تو آپ اس کو وکس سے بھی پھینٹ سکتے ہیں گھر میں اوون وغیرہ ہے تو آپ وکس سے پھینٹ کے بنا سکتے ہیں اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے انڈوں کو انڈے پھینٹنے کے بعد ہم نے اس میں آئل ڈالنا ہے اور ایک ڈال دیا اس کے بعد ہم نے چاکلٹ سلیب ڈال دیا چاکلٹ سلیب کو بھی اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس میں کوکو پوٹر ڈالے اس کے بعد ہم نے اس میں میدہ ڈالے اس کے بعد ہم نے اس میں بیکنگ پوٹر ڈالے اور اس کے بعد ہم نے اس میں تیس گرام دود ڈالے ملو پیک دود ڈالا ہے تیس گرام اس میں ہم نے یہ ساری چیزیں اس میں ڈل گئی ہیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو ہم نے اب ساچیں بھرنے اس کو آون پر رکھنا ہے ہم نے ایک سو ستر گھٹ میں ایک سو ستر گھٹ پر رکھنا ہے بیس سے پچیس میٹے کے اندر یہ ہو جائے گا آون میں رکھتے ہیں اس کو آون میں رکھ دیا ہم نے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا سپانچ بہترین آیا ہے تیار ہویا ہے ابھی اس کا ہم کیک بناتے ہیں آپ کبھی بھی کیک بنائے تو اس کے دو تے کٹ لینا ہے اچھے طریقے سے باریک باریک دو تے کٹ لینا ہے تین تے بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیک بنانا ہے اچھے طریقے سے دودھ لگا لینا ہے اس کو پر ہم جو کریم استعمال کریں گے ہم نے ملکی کریم لیے دو سو پچاس گرام دو سو پچاس گرام ہم نے ملکی کریم لیے تین سو گرام ہم نے سلیپ لیے یہ ہم نے مکس کر کے تو اس کی ہم نے کریم بنائی ہے تو ابھی ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کیک بناتے ہیں بہت ہی آسان ہے بلکل ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس طریقے سے آپ نے اس کی اوپر سے کریم اتارنی ہے تو آپ کوئی بھی ڈیزین بنانا چاہے ہیں یا چھوڑی سے بنانا چاہے ہیں یا کسی اور چیز سے بنانا چاہے ہیں تو آپ اس سے کوئی کسی طرح کا بھی ڈیزین بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا بہترین اس سے ڈیزین آ رہا ہے یہ ماشاءاللہ ہمارا کیک تیار ہو گیا ہے ہیون کیک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھیے انشاءاللہ نئی سے نئی ویڈیو آپ کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم نئی بیکنگ ٹیپس میں آپ کو شاملیت کہتا ہوں اور انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا شگر فری آئس کیک شگر فری آئس کیک کس طریقے سے بنتا ہے انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا بلکل ہی آسان ہے شگر فری کے لیے ہم نے سپانج لے لیا ہے وہی جو سپنج ہم پائنپل کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی کی نارمل سپنج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ہم نے تین لیئرے کاٹ لینی ہے اس طریقے سے ہم نے تین لیئرے کاٹ لینی ہے اس کے بعد ہم نے دودھ لگانا ہے اس کو اس طریقے سے ہم نے اس کو دودھ لگانا ہے ہم نے کم سے کم سو گرام دودھ لگانا ہے اس کو پاک چیز پاک چیز ہم نے لیئے پچھتر گرام ٹھیک ہے تو یہ پچھتر گرام پاک چیز لیئے ہم نے لگا لینی اچھے طریقے سے اس کے بعد ہم نے فریش کریم لیئے دو سو پچاس گرام ہم نے فریش کریم لیئے ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم نے اس طریقے سے لگانا ہے اس کو ڈبل لیئر دینی ہے اس کے بعد اس پہ بھی ہم نے اس طریقے سے فاک چیز لگانی ہے اس کے بعد ہم نے یہ اس طریقے سے اس پہ کریم لگانی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے لگ جائے گا اس طریقے سے ہم نے اس کو اب اس کو ہم نے فریش کریم سے ہم نے اس طریقے سے پنستر مارنا ہے اس کو اس طریقے سے سیڈو پہ کریم لگانی ہے بلکل ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس طریقے سے ہم نے کریم لگانی ہے اس کو اس کے بعد ہم نے اس طریقے سے اس سے کریم لگانی ہے اس طریقے سے چھوڑی سے ہم نے اس کو پنستر مارنا ہے اس کے بعد ہم نے اسی چھوڑی سے کوئی بھی آپ کو ڈیزین پسند ہو تو آپ اس سے ڈیزین بنا سکتا ہے ہم نے اسے ڈیزین بنایا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس پہ یہ کوکو پوٹر چھنک دیا ٹھیک ہے اسے یہ کیک میں بہت بہترین خوبصورتی آ جائے گی آپ کو جو پسند ہو آپ وہ بنائیں تو انشاءاللہ ہمارا ماشاءاللہ کیک بہت بہترین ہو گیا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اسلام علیکم میں آپ کو اکشامدیت کہتا ہوں اور انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا لیون کیک لیون کیک کس طریقے سے بنتا ہے انشاءاللہ آج آپ کو بتاؤں گا لیون کیک کے لئے ہم نے یہ ساری چیزیں لے لیے سو گرام چینی لیے سو گرام میدہ لیا ہے اور پچاس گرام آئل لیا ہے اور ایک چمچ ہم نے لیون لیون سانس کا لیا ایک نیبو لیا چار انڈے لیا یہ چیزیں لے لیے ہم نے لیون کیک کے لیے انشاءاللہ ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے بہلے ہم نے چینی ڈالنی ہے چینی رنڈوں کو ہم نے اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے بہت ہی آسان ہے اگر گھر میں آپ کے پاس مشین نہیں ہے گھر میں وکس وغیرہ ہے ہاتھ والا وٹر ہے اگر گھر میں چھوٹا آون ہے آپ اس سے گھر میں وکس سے بھی بنا سکتے ہیں اس کو گھر میں اون وغیرہ ہے تو آپ ہاتھ والا وٹر سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں اچھے طریقے سے ہم نے انڈوں کو پھینٹ لینا ہے اس طریقے سے انڈے پھڑی آئیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں 11 سس ڈالا ہے ہم نے نیبو کو ایک نچوڑ کے ایک ساتھ ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم نے آئل ڈالا ہے اسی طرح ہم نے ساری چیزیں آہستہ آہستہ ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم نے یہ میڈا ڈالا ہے ان چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے بالکل اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے اس کو بھرنا ہے ایک سانچے میں بھرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس طریقے سے اس میں ڈالنا ہے اس طریقے سے اس میں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو آون میں رکھنا ہے آون میں ہم نے اس کو کتنا رکھنا ہے ایک سو ستر سے اسی کی ہٹ پر رکھنا ہے اور یہ بیس سے پچیس منٹ میں یہ ہمارا تیار ہو جائے گا کیک تو یہ ماشاءاللہ ہمارا کیک تیار ہو گیا ہے ابھی اس کا ماشاءاللہ سپانچ تیار ہوگا بھی ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں کبھی بھی آپ کوئی بھی کیک بنائیں تو اس کے ہم نے تین تے کٹ لینی ہے آپ چاہے کوئی بھی کیک بنائیں اس کی آپ نے تین تے کٹ لینی اس سے یہ کیک بہترین مزیدار بنے گا کیک آپ کا رکھا رکھانی ہوگا ہم نے جو اس کی فیلنگ کے لیے جو یہ لیون لی ہے اس میں ہم نے دو سو گرام ہم نے اس میں انڈے کی زردی لی ہے اور ہم نے اس میں دو سو گرام ہی بٹر لی ہے اور ہم نے دو سو گرام ہی اس میں چینی لی ہے تو اس کو ہم نے چھولے پہ پکایا ہے اچھے طریقے سے اس میں جب ایک سے دو والے آ جائیں گے تو آپ اس کو اتار لیں تو ہم نے یہ چیزیں اس کے لیے لیے اور اس میں ہم نے لیون میں ایک ڈھکن لیون سانس کا ڈالا اس کے اندر اور اس کی امسلنگ کرتے ہیں ہم نے اس کو پلسٹر مارنا ہے اس طریقے سے ہم نے یہ لیون لگائی ہے اس کو پر اس کے بعد ہم نے سیڈوں پر کنگی ماری ہے آپ کنگی مارنا چاہیں مار لیں اگر کوئی اور ڈیزайн مارنا چاہیں وہ مار سکتے ہیں اس طرح ہم نے اس کی خلسٹر مار آرہا اس کا پر اس طریقے سے ہم نے اتارنی ہے اس کے بعد نوزل سے ہم نے اس پر ڈیزайн لگائے اس طریقے سے ڈیزین لگائے ہم نے اس پر نوزل پر نوزل سے ڈیزència لگائے اس طرح سے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے ہم نے اس پر نیبو کاٹ کے لگا دینا ہے آپ لگانا چاہے لگا لیں نہیں لگانا چاہے نہیں لگائیں انشاءاللہ آپ کو ہم نئی سے نئی ویڈیو دیتے رہیں گے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے جعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ اسلام علیکم میں آپ کو اکشامدیت کہتا ہوں اور انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا پستہ آئس کیک پستہ آئس کیک کس طریقے سے بنتا ہے انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا پستہ آئس کیک کے لئے ہم نے یہ چیزیں لے لی ہیں پچاس گرام ہم نے پستہ لیا سو گرام دودھ لیا ڈیٹھ سو گرام ہم نے فروٹ لیا دو سو پچاس گرام ہم نے کریم لیا ٹھیک ہے کبھی بھی آپ کیک بنائیں اس کے باریک باریک اس کے دو تے کاٹ لینی ہے یعنی کی تینوں تے بلکل برابر کاٹنی ہے ان تینوں پہ ہم نے اچھے طریقے سے دوسر لگانا ہے اس سے پہلے میں آپ کو ویڈیو میں سپنج بتا چکا ہوں گے ان کے سپنج کس طریقے سے بنتا ہے اس کے بعد ہم نے فروٹ لگایا ہے اس کے بعد ہم نے کریم لگائی ہے اس کے بعد ہم نے اس میں پیستہ ڈالنا ہے ہم نے اس طریقے سے اس کو تیار کرنا ہے اس میں لیر ہم نے اس طریقے سے دینی ہے اس کے بعد ہم نے اس پہ پیستہ لگایا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو لیر دینی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اس طریقے سے تیار کرنا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو کریم لگانی ہے بلکل ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے ہم نے اس طریقے سے اس کو کریم لگانی ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو لستر مارنا ہے اس طریقے سے کریم لگانے کے بعد ہم نے اس پہ سیڈوں پہ ہم نے سادہ گنگی مارنی ہے اس کے بعد ہم نے اس طریقے سے اتارنی ہے اس کے بعد ہم نے اس کی ڈیکریشن کرنی ہے ڈیکریشن چاہے آپ کسی طریقے سے کر لیں اس کے بعد ہم نے اس کو پستہ لگانا ہے پستہ ہم نے اس طریقے سے لگانا ہے بلکل ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کو نئی سے نئی ویڈیو دیتے رہیں گے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیے دعاوں میں یاد رکھئے روکے اللہ حافظ اسلام علیکم نئی بیکنگ ٹفز میں آپ کو اکشامدید کہتا ہوں اور انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا بوٹم آئس کیک بوٹم آئس کیک کس طریقے سے بنتا ہے انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا بوٹم آئس کیک کے لئے ہم نے چوکلٹ سپنج لے لیا ہے ڈیٹھ سو گرام مکس روٹ لے لیا ہے دو سو گرام فریش کریم لے لیا ہے سو گرام ہم نے دودھ لے لیا ہے ٹھیک ہے تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں کبھی بھی آپ نے کوئی بھی کیک بنانا ہے تو اس کو اس طریقے سے باریک دو تے کاٹ لینا ہے یعنی اس کی تین تے کاٹ لینا ہے ہم نے اس طریقے سے کاٹ لینا اس کے بعد ہم نے اس کو اس طریقے سے ہم نے اس میں دودھ لگانا ہے چوکلٹ سپنج میں آپ کو ویڈیو میں پہلے بتا چکا ہوں یعنی کہ چوکلٹ سپنج کس طریقے سے بنتا ہے اس کے بعد ہم نے فروٹ لگانا ہے بہت ہی آسان ہے اس طریقے سے ہم نے لگانا ہے اس کے بعد پھر ہم نے اس پر فروٹ لگانا ہے ہم نے اس کو ڈبل لیئر دینی ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو کریم لگانا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو لیئر دینی ہے لیئر دے دی ہے ہم نے اس کے بعد ہم نے اس طریقے سے کریم لگانا ہے سیڈوں پہ ہم نے اس طریقے سے کریم لگانا ہے اس طریقے سے ہم نے پلستر مارنا ہے اس کو اس کے بعد ہم نے اوپر کریم لگا کے اس طریقے سے ہم نے اس کو پلستر مارنا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو کنگی مارنی ہے اس طریقے سے ہم نے پھر اس کی کریم لگانا ہے اس کے بعد ہم نے نوزل سے اس طریقے سے ہم نے اس کو ڈراف لگانا ہے اس کے بعد ہم نے کرش کرنا ہے اس کو یہ ہم نے کٹر لیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم نے کرش کرنا ہے کٹر سے اس طریقے سے ہم نے اس کو کرش کرنا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو کرش کرنا ہے بالکل ہی احسان ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا وائٹ بوٹم کے ایک ماشاءاللہ بہترین تیار ہویا ہے اب اس کے بعد ہم نے اس طریقے سے ہم نے چیری لگا دی ہے تو انشاءاللہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو ہم دیتے رہیں گے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے دعا ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی السلام علیکم نئی بیکنگ کیپس میں آپ کو شامدید کہتا ہوں اور انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا چوکلٹ آئس کیک چوکلٹ چپس آئس کیک کس طریقے سے بنتا ہے انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا چوکلٹ چپس کے لئے ہم نے یہ چیزیں لے لی ہیں دو سو پچاس گرام کریم لے لی ہے ہم نے سو گرام دودھ لیا ہے ڈیٹھ سو گرام ہم نے فروٹ لیا ہے ٹھیک ہے موسیقی شروع سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی کبھی بھی آپ کیک بنائے تو اس کے تین تے کٹ لینی ہے یعنی بھریک 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 ایک بلکل برابر کٹ لینی ہے اس سے ایک کیک آپ کا بہت ہی بہترین بنے گا موسیقی دودھ ہم نے اچھے طریقے سے لگا لینا ہے تینوں پر دودھ لگانا ہے ہم نے اچھے طریقے سے اس کے بعد ہم نے مکس روٹ لگانا ہے اس کے بعد ہم نے کریم لگانی ہے اس سے پہلے ویڈیو میں میں آپ کو چاکلیٹ سپنج بتا چکا ہوں کہ چاکلیٹ سپنج کس طریقے سے بند ہے تو میں پہلے ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد ہم نے پھر فروٹ لگا ہے کریم لگا کے اب اس کا ہم نے لستر مارنا ہے ہم نے اس طریقے سے ہم نے سیڈو کو کریم لگانی ہے اس کے بہت ہی آسان ہے اس کے بعد ہم نے اس طریقے سے اوپر کریم لگانی ہے اس کے اس طریقے سے ہم نے اس کو کریم لگا کے اس کے بعد ہم نے اس کو سیڈو پہ کنگی مارنی ہے آپ کوئی بھی ڈیزین کی چاہے مار سکتے ہیں سادہ مار سکتے ہیں ڈیزین دار مار سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کی کریم اتارنی ہے ہم نے نوزل سے اس پہ ڈیزین لگانے اس کے بعد ہم نے اس کو چوکلٹ سے کرش کرنا ہے اس کو چوکلٹ سلیپ لے لینی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو چوکلٹ سے کرش کرنا ہے دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا کیک بہت ہی بہترین بن رہا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو چیری لگانی ہے انشاءاللہ آپ کو نئی سے نئی ہم ویڈیو دیتے رہیں گے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے دعاوں میں یاد رکھئے اوکے اللہ حافظ اسلام علیکم نئی بیگن کرس میں آپ کو اکشامدیت کہتا ہوں اور انشاءاللہ آج آپ کو بتائیں گے ہم بمبے کوفی کیک بمبے کوفی کیک اس طریقے سے بنتا ہے انشاءاللہ آج آپ کو بتائیں گے اس کو ہیدر آبادی کیک بھی کہتے ہیں بمبے کوفی ڈرائی کیک اس طریقے سے بنتا ہے انشاءاللہ آج آپ کو بتائیں گے بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے بمبے کوفی کیک کے لیے ہم نے یہ ساری چیزیں لے لیے ڈیٹھ سو گرام بٹر لیا ہے ڈیٹھ سو گرام ڈیٹھ سو گرام میڈا لیا ہے اور ہم نے یہ بیس گرام بیکنگ پوڈر لیا ہے دس گرام کوفی لیا ہے اور تین انڈے لیا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں لیے ہیں تو بھائی اسٹارٹ کرتے ہیں جنہیں سب سے پہلے ہم نے یہ چینی ڈالی ہے اس کے بعد ہم نے اس میں بٹر ڈالنا ہے یہ دونوں چیزیں ڈال کے ہم نے چلا لیں گے اگر آپ کے پاس گھر میں مشین نہیں ہے ہاتھ والا بٹر ہے آپ اس کو گھر میں اگر آون وغیرہ ہے چھوٹا آپ کا گھر میں آون وغیرہ ہے آپ کے پاس اس کو بٹر سے آپ بنا سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس میں ہمڈے ڈال لیں انشاءاللہ اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے کر یہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا مابے کو ہم نے اچھا طریقے سے پھینٹ لینا ہے اس کے بعد میں ہم نے اس میں ہمڈے ڈال لیں اس طرح آہستہ آہستہ اس کے بعد میں ہم نے اس میں کوفی ڈال دی ہے اس کے بعد میں ہم نے اس میں میدہ ڈالا ہے میدہ ڈال دی ہے اس کے بعد میں ہم نے اس میں یہ بیکنگ پڑو ڈال ہے اچھا طریقے سے مس کر لینا ہے اس کو مس کرنے کے بعد ہم نے اس کو سانچے میں بھرنا ہے اس طریقے سے مس کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اوون میں رکھنا اوون پہ رکھنا اس کو ہم نے اس کو سکتر سے اس کی ہیٹ پہ رکھنا ہے اور یہ پچیس سے تیس میڈ میں یہ ہو جائے گا پچیس سے تیس میڈ میں ہو جائے گا اور ماشاءاللہ یہ ہمارا اس کا بمبے کیک کا سپانج تیار ہو گیا ہے کیک تیار ہو گیا ہے اب اس کی ہم نے یہ کریم بنائی ہے کریم اس میں ہم نے دو سو گرام چیزیں ڈالیے ڈیٹھ سو گرام ہم نے اس میں بٹر ڈالا ہے اور دس گرام ہم نے اس میں کوفی ڈالی ہے یہ چیز ڈالی ہے اس کے ادر آپ نے اس کی کریم بنانے کے لیے اچھا دریقے سے ہم نے پھینٹ دیا ہے تو یہ چیز ڈالی ہے ہم نے اس میں ابھی اس پانج کی ہم کٹنگ کرتے ہیں کیک کی کبھی بھی آپ کوئی بھی کیک بنائیں یعنی بھلے آئس میں بنائیں بھلے ڈرائی میں بنائیں تو اس کی آپ نے تینتے کاٹ لینی ہے اسے ایک ایک بہت ہی مزیدار بنے گا اس طریقے سے ہم نے اس پہ کریم لگانی ہے کریم لگاتے ہیں اس کو اس طریقے زمین میں اس کو کریم لگانی ہے اس کو ہم نے پلس تریس طریقے سے لگانا ہے اس پہ کریم لگانا ہے اس پہ اس طریقے سے ہم نے اس کو کریم لگانی ہے پلس تریس طریقے سے لگانا ہے اس پہ کریم لگانے کے بعد ہم نے ایک کنگی سے اس پہ ڈیزائن مارا ہے اس طریقے سے ہم نے ایک کنگی پہ ڈیزائن لگانا ہے اس پہ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین آئے گا یہ اس کے بعد ہم نے یہ اس پہ چورا لگایا ہے چورا چاہے آپ کیک رس کا چورا لے لیں جو کیک رس کا ہوتا ہے باکہ اس کا جو کیک ہوتا ہے اس کی بیس ہوتی ہے اس کو سکتا لیں اس کا چورا لگا لیں تو انشاءاللہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو دیت رہیں گے ہمارے یوٹیوب چینل کو سپسکرائے کرنا آپ بھولیے السلام علیکم نئی بیگنگ ٹپس کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انشاءاللہ آج میں آپ کو بنانے سکھاؤں گا کٹ کے کیک کٹ کے کیک کس طریقے سے بنتا ہے انشاءاللہ آج آپ کو اس ویڈیو میں ہم کٹ کے کیک کی انشاءاللہ ریشتی بتائیں گے بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے لیں گے ہم چار انڈے 20 گرام دہی 20 گرام کوکو پوڈر 100 گرام آئیل 5 گرام میٹھا سوڈا 100 گرام میدھا 100 گرام چینی 20 چینی 100 گرام آپ لیں گے چوکلٹ سلیب کوئی سی بھی لے لیں چوکلٹ سلیب آپ چاروں انڈے ایک ساتھ ڈال کے چلا دینے چینی بھی انہی میں ڈال دیں گے چینی کو اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے گھر میں مشین وغیرہ نہیں ہوتی آپ ان کو وکس سے بھی پھینٹ سکتے ہیں اور وکس سے بھی تیار کر سکتے ہیں بلکل یہ آسان ہے اس طریقے سے جب انڈے پھٹ جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے 100 گرام آئیل موسیقی 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 اس کے بعد چوکلٹ سلیب ڈال دیں گے کوئی سی بھی چوکلٹ سلیب لے آپ یہ ساری چیزیں اس میں وفے وفے سے ڈالنی ہے اس کے بعد ہم اس میں میدہ ڈال دیں گے یہ دیکھ اس طریقے سے جب یہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھے طریقے سے ساری چیزیں مکس ہوگی ہے آپ کسی بھی چیز میں بنانے ہو اب ہم اس کو رکھیں گے آون میں آون میں ہم نے اس کو رکھنا ہے ایک سو ستر کی ہیٹ پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا کٹکٹ کیک تیار ہو گیا ہے اس کا سپنج تیار ہو گیا ہے اب اس کو ہم بنائیں گے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے تین حصوں میں کٹنا ہے اس کو یہ ہم نے تین سو گرام لیے فریش کریم اور سو گرام ہم نے لیے اس میں چوکلیٹ اچھے طریقے سے مش کر لیے اس کے بعد ہم نے اس میں دودھ لگایا ہے اچھے طریقے سے سپنج کو دودھ مل کرنا اچھے طریقے سے دودھ لگانا ہے اس کے بعد ہم نے فریش کریم لگایا ہے اس کے بعد ہم اس کو دیار کر رہے ہیں کریم سیڈوں پہ اچھے طریقے سے لگانی ہے بلکل آسان ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے اس کے بعد ہم نے اس میں پچاس گرام اوپر چوکلیٹ ڈالی ہے آپ کوئی بھی ڈیزین پسند کرنا چاہے نوزل سے آپ کوئی بھی ڈیزین بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے بعد ہم اس پہ لگائیں گے کٹکے ماشاءاللہ بلکل آسان ہے آپ گھر میں کسی چیز میں بنانے چاہے بنا سکتے ہیں وکس سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے اسلام علیکم نئی بیکنگ ٹیپس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا رچ پلم کیک رچ پلم کیک کس طریقے سے بنتا ہے انشاءاللہ آج آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے یہ ساری چیزیں لے لئے ہم نے رچ پلم کیک کے لئے پچاس گرام ہم نے فروٹ لے لیا گاجر سیف کا شرفیوں کا بیس گرام ہم نے اورج پیل لیا پندرہ گرام ہم نے بلیک کرن لیا اور دس گرام ہم نے کشمش لیا یہ ساری چیزیں لے لیا ہم نے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دو سو گرام ہم نے لیا بٹر دو سو گرام ہم نے لیا چینی چینی چاہے دانے دار لے لیں چاہے پیسی لے لیں اچھے طریقے سے اس کو چلا لینا ہے چار ہم نے اس میں انڈے ڈالنے انڈے بھی ایک ایک کر کے ڈالنے چار ہم نے اس میں انڈے ڈالیں آپ چاہے گھر میں بنانا چاہے گھر میں بنا سکتے ہیں اگر گھر میں مشین ویگر نہیں ہے وکس کے ذریعے اس کو پھینٹ کے گھر میں بنا سکتے ہیں اگر گھر میں اوون وغیرہ ہے مشین نہیں ہے تو آپ وکس سے کسی چیز میں برطن میں ان کو پھینٹے ان ساری چیزوں کو تو آپ بنا سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں ماوہ ہمارا بہت بہترین ہو گیا ہے جب بھی آپ تیار کریں تو کوشش یہ کریں کہ ماوہ پھٹے رہا ہم نے دس گرام اس میں تریگل ڈالا ہے اگر تریگل نہ ہو تو کوفی بھی ڈال سکتے ہیں کوفی نہ ہو تو چوکلیٹ پورٹر بھی ڈال سکتے ہیں پچاس گرام ہم نے فروٹ ڈالا ہے اس کے اندر گاجر سیو کر اشرفیاں ڈالی ہیں اور یہ ہم نے اورنج پیل اور بلیک کرن اور کشمش لیے بیس گرام اورنج پیل تھی پندرہ گرام بلیک کرن تھی دس گرام کشمش تھی یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈالی ہیں ایک سو اسی گرام ہم نے اس میں میدہ ڈالا ہے ایک سو اسی گرام ہم نے اس میں میدہ ڈالا ہے دس گرام ہم نے اس میں بیکنگ پورٹر ڈالا ہے بلکل ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت بہترین ہمارا ماوہ یہ تیار ہو گیا ہے اب اس کو ہم نے آون میں رکھنا ہے اور آون میں ہم نے رکھنا ہے اس کو ایک سو اسی کی ہیٹ پر رکھنا ہے ایک سو اسی کی ہیٹ پر اس کو ہم نے آون میں رکھنا ہے اور کم سے کم پچیس سے تیس منٹ میں یہ تیار ہو جائے گا پچیس سے تیس منٹ کے اندر یہ تیار ہو جائے گا اس کو ہم آون میں رکھتے ہیں یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو بہترین بنا لینا ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ہمارا بریچ پلم کے پگ گیا ہے ابھی اس کو ہم تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی بہترین آیا ہے یہ رہے ماشاءاللہ آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے جگہ دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو دیتے رہیں گے اوکے اللہ حافظ سوالร یوٹیو دیتוך انشاءاللہ ہم احسابق السلام دمجزوں ہم احسابق دعاوں SALES دمجزوں جنگزہ عام جنگز سلام علیکم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انشاءاللہ آج آپ کو میں بنانے سے کھا ہوں گا بلیک بورس کینگ بلیک بورس کینگ کس طریقے میں بتا ہوں گا انشاءاللہ سو گرام میدہ تیس گرام کوکو پورڈر سو گرام چینی چار اندے سٹارٹ کرتے ہیں انڈوں اور چینی کو ایک ساتھ ڈال گے چلا لینا ہے اچھا طریقے سے ان کو پہنٹ لینا ہے موسیقی 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 آپ گر میں چاہیں گر میں بنا سکتے ہیں گر میں غرم مشین وغیرہ نہیں ہے آپ گھر میں اس کو وکس وغیرہ لے لینا ہے ہم اس کو بنا سکتے ہیں گر میں چھوٹا چا سا ہے تو آپ اوون میں بنا سکتے ہیں یہ چیزیں ساری چیزیں فیٹ کے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اس طریقے سے جب ہو جائے گا یہ دیکھیں انڈے بلکل پھٹ گئے ہم اس میں ڈال دیں گے کوکو پوڈر جب بھی اس میں ڈال لیں کوکو پوڈروں میدہ ڈال لیں اس کو آستا آستا چلتے رہنا ہے یا بکس سے بنائے یا کسی مچین سے بنائے اس کو آستا آستا ہلانا ہے اچھے طریقے سے یہ چیزیں مکس ہو جائیں گے اس طریقے سے یہ چیزیں مکس ہو جائیں گے اس کو ہم اب اس کو آون میں رکھیں گے گھر میں کوئی بھی اگر سانچا بغیرہ ہے جسی طرح کا بھی آپ بنا سکتے ہیں آون میں ہم اس کو ایک سو ستر کی ہٹ پر رکھیں گے یہ رہیں ماشاءاللہ ہمارا سپانچ بلی فورس کےک کا تیار ہو گیا ہے اب بھی ہم بلی فورس کےک بنائیں گے یہ ساری چیزیں لے لیں گے ہم نے 300 گرام فریش کریم 1500 گرام فروڈ 100 گرام چکلٹ 100 گرام دو تین تے کاٹ لینی ہے اس کی دو جگہ سے کٹ لیں گے تو تین تے ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں دودھ لگانا ہے تینوں پر اچھے طریقے سے دودھ لگانا ہے اس کے بعد ہم اس میں لگائیں گے فروڈ اس کے بعد ہم اس میں فریش کریم اچھے طریقے سے دودھ میں مش کر لینی ہے اس طریقے سے جب ہو جائے گا اس کو ہم پلستر ماننا ہے اس کو ہم تیار کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی لینی ہے آپ نے کریں اس کی شیڑوں پر اچھے طریقے سے لگانی ہے بلکل آسان ہے یہ اس طریقے سے آپ نے بنانا ہے اس کی شیڑوں پر کنگی مارنی ہے اس کے بعد ہم اس میں چاکلر سے ڈیزین بنائیں گے پرکل PASU مچھے ماشاءاللہ آپ کو کس طرح کا ڈیزائن پسند ہو آپ بنا سکتے ہیں یہ ہم نے نوزل لیا ہے آپ کو اگر کوئی بھی ڈیزائن کا نوزل پسند ہو آپ اسے بنا سکتے ہیں آپ بھی اس کو ٹرائی کیے جائے گا آپ کو یہ بہت پسند آئے گا ہم نے بھی ٹرائی کیا ہے ہمارے یوٹوک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ سلام علیکم نئی بیکنگ کے ساتھ انشاءاللہ آج آپ کو میں سکھاؤں گا ریڈ والوڈ کیک ریڈ والوڈ کیک کس طریقے سے بنتے ہیں انشاءاللہ آج آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے بلکل آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ ساری چیزیں لیے ہم نے ریڈ والوڈ کیک کے لیے چار انڈے ہیں سو گرام میدہ ہے سو گرام آئل ہے سو گرام ہی پیسی چینی ہے تیس گرام کوکو پوڈر ہے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس میں چار انڈے توڑنے چار انڈے توڑ گئے ان کو چلا دینا ہے چار انڈوں کو سو گرام چینی اس میں ڈالیں گے چار انڈے ایک ساتھ توڑ کے چلا دینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سو گرام بیسی چینی اس کے بعد ہم اس کو چلا دیں گے اچھے طریقے سے ہم نے انڈوں کو پھیٹ لینا ہے آپ گھر میں چاہیں گھر میں بنا سکتے ہیں اور آپ کے پاس مشین وغیرہ نہیں ہے آپ وکس سے بھی اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں بلکل آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس طریقے سے جب انڈے پھٹ جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اور کلر لال کلر ڈالا ہم نے اس میں دس گرام کلر ڈالا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سو گرام آئل کبھی بھی آپ بنائیں یا وکس سے بنائیں یا کوئی مشین وغیرہ سے بنائیں اس کو چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں آئل بیٹھے نا مکس ہو جائے اچھے طریقے سے ہم نے سو گرام ہی میدہ لیا ہے تیس گرام کوکو پوٹر لیا تھا سو گرام میدہ لیا ہے میدہ بھی اسی طریقے سے ڈالنا ہے ہمیں پاچ گرام اس میں ہم نے میٹھا سو ڈالیا ہے اس طریقے سے جب مکس ہو جائے بلکل آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اگر کسی بھی آپ سانچے میں بنائیں یا کوئی ٹرین میں اس طرح کی کسی بھی چیز میں بنائیں تو آپ اس کو گھی لگا لیں اچھے طریقے سے یہ مکس ہو گیا ہے ہون میں ہم نے اس کو رکھنا ہے ایک سو ساٹھ کی ہیر پہ ہون میں رکھیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارا ریڈوالوڈ کا سپانج تیار ہو گیا ہے اب کیک بناتے ہیں اچھے طریقے سے بھرک بھرک اس کے بعد ہم دودھ لگائیں گے دودھ بھی اچھے طریقے سے دودھ لگا لینا ہے تینوں پہ دودھ اچھے طریقے سے لگا لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں لگائیں گے پاک چیز تینوں پہ پاک چیز اچھے طریقے سے لگا لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں فریش کریم لگائیں گے فریش کریم میں بھی ہم نے پاک چیز بھلائی ہے تین سو گرام فریش کریم میں اس میں ہم نے پچاس گرام پاک چیز بھلائی ہے انشاءاللہ ہم اس کو تیار کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی کریم لے کریں اس طریقے سے آپ نے سیڈو بھی لگانی ہے بہت ہی آسان ہے آپ بھی انشاءاللہ اس کو ٹرائے کیجئے گا آپ کوئی بھی ڈیزین چاہے آپ پسند کر سکتے ہیں ہم نے انگیا جس چھوڑی سے میں نے اس میں پلسٹر مارا اسے چھوڑی سے آپ ڈیزین چاہے اس سے بنا سکتے ہیں کسی نوزل وغیرے سے بنانا چاہے اس سے بنا سکتے ہیں اب اس میں ہم لگا دیں گے ریڈ اول ورڈ چورا ماشاءاللہ ہمارا ریڈ اول ورڈ کیجئے تیار ہو گیا ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے اسلام علیکم نئی بیکن ٹکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انشاءاللہ آج میں آپ کو سکھاؤں گا چوکلیٹ فچ کیک چوکلیٹ فچ کیک کس طریقے سے بنتا ہے انشاءاللہ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے سب سے پہلے ہم لیں گے چار انڈے تیس گرام کوکو پورڈر اسی گرام میدہ اسی گرام ہم نے چینی لینی ہے چینی چاہے دانے دار لے لیں پسی چینی لے لیں اس کے بعد ہم نے انڈے ڈال لیں انڈے ڈال دی ہیں ہم نے اس کے اندر اس کے بعد ہم نے چینی ڈال لیں ان کو ہم نے اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے بلکل آسان ہے آپ اس کو گھر میں بنانا چاہیں آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں میدہ ڈال لیں اس کے بعد ہم نے اس میں میدہ ڈال لیں موسیقی یہ دیکھیں اس طریقے سے جب ہو جائے گا موسیقی 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 ہم نے اس کی تین لیرے کاٹی ہے اب ان تینوں لیروں پر ہم نے دودھ مارنا ہے دودھ لگانا ہے اچھے طریقے سے دودھ لگا لینا ہے تینوں پر اس کے بعد ہم نے کریم لگانی ہے اس کے بعد ہم نے چکلٹ دانا لگانا ہے ہم نے اس میں ساری چیزیں لگا دی ہیں یہ ساری چیزیں اس کو پلستر مارتے ہیں سیڈوں پر کریم لگانی ہے اچھے طریقے سے تھوڑی تھوڑی کر کر بلکل آسان ہے اور بہت ہی مزیدار بنا ہے یہ اس طریقے سے ہو جائے گا تو آپ نے سیڈ پر کنگی پلین کنگی مارنی ہے اس کو ہم نے فریزر میں رکھنا ہے کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد ہم نے اس کو چوکلٹ ڈال دینی ہے ہم نے اس کو دس میڈی کے لیے فریزر میں رکھا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں چوکلٹ ڈالی ہے یہ ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا چوکلٹ فج کےک تیار ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کو کوئی بھی ڈیزین پسند ہو آپ کوئی بھی ڈیزین مار سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو ہم دیتے رہیں گے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دعا میں یاد رکھے ہو کہ اللہ حافظ سلام علیکم نئی میکنگ ٹپس میں آپ کو شامدید کہتا ہوں انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا ہیون کیک ہیون آئیس کیک کس طریقے سے بنتا ہے انشاءاللہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا یہ ساری چیزیں لے لیے ہم نے ہیون کیک کے لیے چار انڈے لیے ایک سو بیس گرام چینی لیے سو گرام آئل لیے ستہ گرام ہم نے میدہ لیے تیس گرام ہم نے کوکو پوٹر لیے پندرہ گرام ہم نے بیکنگ پوٹر لیے اور اسی گرام ہم نے چاکلیٹ سلیپ لیے یہ چیزیں لیے ہم نے چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس میں انڈے ڈال لیں انڈوں کو اور چینی کو ہم نے اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے بلکل یہ آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اگر گھر میں آپ کے پاس مشین وغیرہ نہیں ہے تو آپ اس کو وکس سے بھی پھینٹ سکتے ہیں گھر میں اوون وغیرہ ہے تو آپ وکس سے پھینٹ کے بنا سکتے ہیں اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے انڈوں کو انڈے پھٹنے کے بعد ہم نے اس میں آئل ڈالنا ہے ڈال دیا اس کے بعد ہم نے چوکلٹ سلیب ڈال دی ہے چوکلٹ سلیب کو بھی اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس میں کوکو پوٹر ڈالے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں میدہ ڈالے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں بیکنگ پوٹر ڈالے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس میں تیس گرام دود ڈالے ہیں ملو پوٹر ڈالے ہیں تیس گرام اس میں ہم نے یہ ساری چیزیں اس میں ڈال گئی ہیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو ہم نے اب ساچیں بھرنے اس کو آون پر رکھنا ہے ہم نے ایک سو ستر کی ہیڈ پر ایک سو ستر کی ہیڈ پر رکھنا ہے اور بیس سے پچیس میٹ کے اندر یہ ہو جائے گا آون میں رکھتے ہیں اس کو آون میں رکھ دیا ہم نے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا سپنج بہت بہترین آیا ہے تیار ہویا ہے ابھی اس کا ہم کیک بناتے ہیں آپ کبھی بھی کیک بنائے تو اس کے دو تے کٹ لینا ہے اچھے طریقے سے باریک باریک دو تے کٹ لینا ہے تین تے بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیک بنانا ہے اچھے طریقے سے دودھ لگا لینا ہے اس کو پر ہم جو کریم استعمال کریں گے ہم نے ملکی کریم لیے دو سو پچاس گرام دو سو پچاس گرام ہم نے ملکی کریم لیے دین سو گرام ہم نے سلیپ لیے یہ ہم نے مکس کر کے تو اس کی ہم نے کریم بنائی ہے تو ابھی ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں کیک بناتے ہیں بہت ہی آسان ہے بلکل ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس طریقے سے آپ نے اس کی اوپر سے کریم اتارنی ہے تو آپ کوئی بھی ڈیزین بنانا چاہے یا چھوڑی سے بنانا چاہے یا کسی اور چیز سے بنانا چاہے تو آپ اس سے کوئی کسی طرح کا بھی ڈیزین بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا بہترین نش سے ڈیزین آ رہا ہے ماشاءاللہ ہمارا کیک تیار ہو گیا ہے ہیون کیک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھیے انشاءاللہ نئی سے نئی ویڈیو آپ کو دے اسلام علیکم نئی بیکنگ ٹیپس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انشاءاللہ آج آپ کو میں سکھا ہوں گا پائنیپل کیک پائنیپل کیک اس طریقے سے بنتا ہے انشاءاللہ آج آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے بلکل ہی آسان ہے چار ہم نے انڈے لی ہے سو گرام ہم نے میدہ لیا ہے سو گرام ہم نے چینی لیا ہے چینی چاہے دانے دار لے لیں چاہے پیسی لے لیں کوئی بھی لے لیں سب سے پہلے ہم نے اس میں انڈے ڈال لیں چاروں انڈے ایک ساتھ ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں چینی ڈالی ہے چینی اور انڈوں کو اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے بلکل اچھے طریقے سے ان کو پھینٹ لینا ہے آپ چاہے گھر میں بنائیں گھر میں بنا سکتے ہیں اگر مشین وغیرہ نہیں ہے تو آپ ان کو وکس سے بھی پھینٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں انڈے پھٹ گئے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں آستہ آستہ میدہ ڈالا ہے چاہے وکس سے بنائیں یا چاہے کسی مشین سے بنائیں تو اس کو آستہ آستہ ہم نے چلانا ہے یہ دیکھیں ہمارا تیار ہو گیا مابا اس کو ہم مرتے ہیں اور اون میں ہم نے اس کو رکھنا ہے ایک سو ستر کی ہیٹ پہ ایک سو ستر کی ہیٹ پہ یہ پکے گا یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ہمارا سپنج تیار ہو گیا ہے یہ اس طرح پکا ہے اب ہم انشاءاللہ اس کا پائنیپل کیک بناتے ہیں کبھی بھی آپ بنائیں پائنیپل کیک تو اس کی چھوٹی چھوٹی تین تے کٹ لینی ہے سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں دودھ لگائیں گے اس کے بعد ہم نے اس پہ پائنیپل لگایا ہے اچھے طریقے سے کریم کو مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے کریم کو مکس کر لینا ہے بلکل یہ آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس طریقے سے اب ہم نے اس کو پلسٹر مارنا ہے کریم لگانی ہے سیڑوں میں آپ نے تھوڑی تھوڑی کر کے کریم لینی ہے اور اس طریقے سے آپ نے کریم لگانی ہے اچھے طریقے سے سیڑوں میں کریم لگا لینی ہے اس طریقے سے اس کے بعد ہم نے اس کو آپ کسی بھی ڈیزئین کی کنگی مار سکتے ہیں بلکل یہ آسان ہے آپ گھر میں بنانا چاہیں اگر آپ کے پاس مشین وغیرہ نہیں ہے تو آپ اس کو وکس سے پھیٹ سکتے ہیں اگر اوون وغیرہ ہے تو آپ بنا سکتے ہیں اس کو اب تیار کرتے ہیں اس میں ڈیزئین مارتے ہیں یہ ہم نے اس میں نوزل سے ڈیزئین لگا دیئے اس کے بعد ہم اس میں لگائیں گے پائنی پل پائنی پل کے ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کی ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو لگایا ہے اس کے بعد ہم اس میں ہم چیڑی لگائیں گے یہ دے ہیں ماشاءاللہ ہمارا پائنی پل کیک تیار ہو گیا ہے دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا نئی سے نئی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو دیتے رہیں گے اللہ حافظ اسلام علیکم میں آپ کو شامدیت کہتا ہوں اور انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا پیستہ آئس کیک پیستہ آئس کیک کس طریقے سے بنتا ہے انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا پیستہ آئس کیک کے لئے ہم نے یہ چیزیں لے لی ہیں پچاس گرام ہم نے پیستہ لیا سو گرام دودھ لیا ڈیٹھ سو گرام ہم نے فروٹ لیا دو سو پچاس گرام ہم نے کریم لیا ٹھیک ہے کبھی بھی آپ کیک بنائیں تو اس کے باریک باریک اس کے دو تے کٹ لینی ہے یعنی تینوں تے بلکل برابر کٹنی ہے ان تینوں پر ہم نے اچھے طریقے سے دونس لگانا ہے موسیقی اس سے پہلے میں آپ کو ویڈیو میں سپنج بتا چکا ہوں گے یعنی کہ سپنج کس طریقے سے بنتا ہے موسیقی 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 اس کے بعد ہم نے فروٹ لگایا ہے موسیقی اس کے بعد ہم نے کریم لگائی ہے موسیقی اس کے بعد ہم نے اس میں پستہ ڈالنا ہے موسیقی 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 ہم نے اس طریقے سے اس کو تیار کرنا ہے اس میں لیئر ہم نے اس طریقے سے دینی ہے موسیقی 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 اس طریقے سے ہم نے اس کو لیر دینی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اس طریقے سے تیار کرنا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو کریم لگانی ہے بلکل ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے ہم نے اس طریقے سے اس کو کریم لگانی ہے اور اس طریقے سے ہم نے اس کو پلسٹر مارنا ہے اس طریقے سے کریم لگانے کے بعد ہم نے اس پہ سیڈوں پہ ہم نے سادھا گنگی مارنی ہے اس کے بعد ہم نے کریم اس طریقے سے اتارنی ہے اس کو اپر سے اس کے بعد ہم نے اس کی ڈیکریشن کرنی ہے ڈیکریشن چاہے آپ کسی طریقے سے کر لیں اس کے بعد ہم نے اس کو پستہ لگانا ہے پستہ ہم نے اس طریقے سے لگانا ہے دلکل ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ ہم آپ کو نئی سے نئی ویڈیو دیتے رہیں گے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی 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 لیون کیک کس طریقے سے بنتا ہے انشاءاللہ آج آپ کو بتاؤں گا لیون کیک کے لئے ہم نے یہ ساری چیزیں لے لی ہیں سو گرام چینی لی ہے سو گرام میدہ لیا ہے اور پچاس گرام آئل لیا ہے اور ایک چمچ ہم نے لیون لیون سانس کے لیا ایک نیبو لیا چار انڈے لیا ہے یہ چیزیں لے لی ہیں ہم نے لیون کیک کے لیے انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے بہلے ہم نے چینی ڈالنی ہے چینی رنڈوں کو ہم نے اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے بہت ہی آسان ہے اگر گھر میں آپ کے پاس مشین نہیں ہے گھر میں وکس وغیرہ ہے ہاتھ والا وٹر ہے اگر گھر میں چھوٹا آون ہے آپ اس سے گھر میں وکس سے بھی بنا سکتے ہیں گھر میں آون وغیرہ ہے تو آپ ہاتھ والا وٹر سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں اچھے طریقے سے ہم نے انڈوں کو پھینٹ لینا ہے اس طریقے سے انڈے پھڑی جائیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں لیون سس ڈالا ہے ہم نے نیبو کو ایک نچوڑ کے ایک ساتھ ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم نے آئل ڈالا ہے اسی طرح ہم نے ساری چیزیں آہستہ آہستہ ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم نے یہ میڈا ڈالا ہے ان چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے بلکل اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے اس کو بھرنا ہے ایک سانچے میں بھرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس طریقے سے اس میں ڈالنا ہے اس طریقے سے اس میں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو آون میں رکھنا ہے آون میں ہم نے اس کو کتنا رکھنا ہے ایک سو ستر سے اسی کی ہٹ پر رکھنا ہے اور یہ 20 سے 25 منٹے میں یہ ہمارا تیار ہو جائے گا کیک تو یہ ماشاءاللہ ہمارا کیک تیار ہو گیا ہے ابھی اس کا ماشاءاللہ سپانج تیار ہوگا بھی ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں کبھی بھی آپ کوئی بھی کیک بنائیں تو اس کے ہم نے تین تے کٹ لینی ہے آپ چاہے کوئی بھی کیک بنائیں اس کی آپ نے تین تے کٹ لینی اس سے یہ کیک بہترین مزیدار بنے گا کیک آپ کا رکھا رکھانی ہوگا ہم نے اس کی فیلنگ کے لیے جو یہ لیون لی ہے اس میں ہم نے 200 گرام ہم نے اس میں انڈے کی زردی لیے اور ہم نے اس میں 200 گرام بٹر لیے اور ہم نے 200 گرام چینی لیے تو اس کو ہم نے چولے پہ پکایا ہے اچھے طریقے سے اس میں جب ایک سے دو اوالہ آ جائیں گے تو آپ اس کو اتار لیں تو ہم نے یہ چیزیں اس کے لیے لیے اور اس میں ہم نے لیون میں ایک دھکن لیون سنس کا ڈالا اس کے اندر ہم نے اس طریقے سے اس کو پلسٹر مارنا ہے اس طریقے سے ہم نے 11 لگائی ہے اس پر اس کے بعد ہم نے سیڈو پر کنگی ماری ہے آپ کنگی مارنا چاہے ہیں مار لیں اگر کوئی اور ڈیزائن مارنا چاہے ہیں وہ مار سکتے ہیں اس طرح ہم نے اس کی پلسٹر مارا ہے اس کو پر اس طریقے سے ہم نے اتارنی ہے اس کے بعد نوزل سے ہم نے اس پر ڈیزائن لگائے اس طریقے سے ڈیزائن لگائے ہم نے اس پر نوزل سے ڈیزائن لگائے اس طریقے سے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس طریقے سے ہم نے اس پر نیبو کاٹ کے لگا دینا ہے آپ لگانا چاہے لگا لیں نہیں لگانا چاہے نہیں لگائیں انشاءاللہ آپ کو ہم نئی سے نئی ویڈیو دیتے رہیں گے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے دعاوں میں یاد رکھئے اوکے اللہ حافظ اسلام علیکم نئی بیگنگ ٹیفز میں آپ کو شامدید کہتا ہوں اور انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا شگر فری آئس کیک شگر فری آئس کیک کس طریقے سے بنتا ہے انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا بلکل ہی آسان ہے شگر فری کے لئے ہم نے سپانج لے لیا ہے وہی جو سپانج ہم پائنیپل کے لئے استعمال کرتے ہیں یعنی کی نارمل سپانج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ہم نے تین لیئرے کٹ لینی ہے اس طریقے سے ہم نے تین لیئرے کٹ لینی ہے اس کے بعد ہم نے دودھ لگانا ہے اس کو اس طریقے سے ہم نے اس کو دودھ لگانا ہے ہم نے کم سے کم 100 گرام دودھ لگانا ہے اس کو ٹھیک ہے 100 گرام ہم نے یہ دودھ لگانا ہے اس کو اس کے بعد ہم نے لگانا ہے پاک چیز پاک چیز یہ ہم نے لیئے 75 گرام ٹھیک ہے تو یہ 75 گرام پاک چیز لیئے یہ ہم نے لگا لینی اچھے طریقے سے اس کے بعد ہم نے یہ فریش کریم لیے دو سو پچاس گرام ہم نے فریش کریم لیے یہ ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم نے اس طریقے سے لگانا ہے اس کو ڈبل لیئر دینی ہے اس کے بعد اس پہ بھی ہم نے اس طریقے سے ہی پاکچیز لگانی ہے اس کے بعد ہم نے یہ اس طریقے سے اس پہ کریم لگانی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے لگ جائے گا اس طریقے سے ہم نے اس کو اب اس کو ہم نے فریش کریم سے ہم نے اس طریقے سے پلستر مارنا ہے اس کو اس طریقے سے سیٹ اوپے کریم لگانی ہے بلکل ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس طریقے سے ہم نے کریم لگانی ہے اس کو اس کے بعد ہم نے اس طریقے سے اس سے کریم لگانی ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو پلستر مارنا ہے اس کے بعد ہم نے اسی چھوڑی سے کوئی بھی آپ کو ڈیزین پسند ہو تو آپ اس سے ڈیزین بنا سکتا ہے ہم نے اسے یہ ڈیزین بنایا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس پہ یہ کوکو پوٹر چھنک دیا ٹھیک ہے اسے یہ کیک میں بہت بہترین خوبصورتی آ جائے گی آپ کو جو پسند ہو آپ وہ بنائیں تو انشاءاللہ ہمارا ماشاءاللہ کے بہت بہترین ہو گیا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم میں آپ کو اکشامدید کہتا ہوں اور انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کٹ پری کیک کٹ پری آئیس کیک کس طریقے سے بنتا ہے انشاءاللہ آج آپ کو بتاؤں گا کٹ پری کیک کے لئے ہم نے یہ ساری چیزیں لے لی ہے چار انڈے لی ہے سو گرام چینی لی ہے سو گرام میدہ لی ہے سو گرام آئیل لی ہے دس گرام بیکنگ پوٹر لی ہے اور پچاس گرام دودھ لی ہے ملپک دودھ اور تیس گرام کوکو پوٹر لی ہے تو ہم نے یہ ساری چیزیں لے لی ہے کٹ پری کیک کے لیے چلے وہی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ چینی ڈال دی ہے اس کے بعد ہم نے یہ انڈے ڈالنے چار انڈے ڈالنے ہم نے انڈوں کو اچھا طریقے سے پھینٹ لینا ہے گھر میں اگر مشین آپ کے نہیں ہے کوئی اگر بکس وغیرہ ہے یا ہاتھ والی مشین ہوتی ہے اگر گھر میں چھوٹا سا اوون ہے تو آپ اسے ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں انڈوں کو اچھا طریقے سے پھینٹ لینا ہے اس طرح پھر یہیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں آئل ڈال دیا ہے اس طرح وفے وفے سے ہم ساری چیزیں ڈال دیں گے اس کے بعد ہم نے کوکوکوڑو ڈال دیا ہے بہت احسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے ساری چیزیں ہم نے لینے نہیں ہے کٹپری کیک کے لیے اس کے بعد ہم نے میدہ ڈال دیا ہے میدے کے بعد ہم نے بیکنگ پوڑر ڈال دیا ہے آخر میں ہم نے دودھ ڈالنا سامل پر دودھ ڈالنا دودھ چاہے آپ کوئی بھی لے لیں یہ ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں تو اس کو ہم چوکلٹ سپانج بھریں گے اس کے اور یہ ہم نے چوکلٹ سپانج اس کو ہم نے رکھنا ہے ایک سو ستر کی ہیٹ پر ایک سو ستر یہ ساٹھ کی ہیٹ پر رکھنا ہے اور یہ بیس سے پچیس میٹے ہو جائے گا بیس سے پچیس میٹے میں یہ تیار ہو جائے گا تیار ہونے کے بعد ہم اس کا کیک بنائیں گے کٹ پری کیک اور انشاءاللہ دیکھیں یہ ہمارا سپانج تیار ہو گیا ہے اب اس کی ہم کٹنگ کریں گے کبھی بھی آپ کوئی بھی کیک بنائیں اب اس کی ہم نے کیک کی چاہے کوئی بھی چوکلٹ کا بنایا ہے کوئی بھی کیک بنائے گا اس کی یعنی کی تین لیرے کارگ لینی ہے اس سے یہ کیک بہت ہی مزیدار بنے گا کیک میں پھر روکھا پن نہیں رہتا اچھا طریقے سے ہم نے اس میں دودھ لگانا ہے اس طرح دودھ اچھا طریقے سے لگا لینا ہے اس طرح دودھ لگا لینا ہے اس کی جو ہم نے یہ چوکلٹ تیار کری ہے 300 گرام ہم نے میل کی چوکلٹ لیے اور 100 گرام ہم نے بٹر لیے اور ہم نے 50 گرام ہم نے میل پی کریم لیے تو اس کی چوکلٹ تیار کریے اور اس میں ہم نے 50 گرام ہم نے کٹپری پوڑر ڈالایا ہے یہ ساری چیزے ہم نے اس کو تھیار کر رہے ہیں ہم نے یہ چیزیں اس میں ڈالی ہیں اس طرح ہم نے اس کو چوکڑے لگانی ہے اس طرح سے اس طرح سے یہ آسان ہے بہت ہی آسان ہے مشکل نہیں ہے آپ ان چلنے اس کو ضرور بنائے اور یہ بہت ہی مزیدار بنے گئی ہے چوکڑے لگا دیئے اس طریقے سے ہم نے چوکڑے سے بلستر ادارنا ہے اس کے بعد میں اس کو پر ہم اس طرح ہم نے کٹ پری چوکڑٹ ڈال کے ڈال دینی ہے اس کے بعد میں ہم نے اس کو پر کٹ پری لگانی ہے کٹ پری چوکڑٹیں پھکلا کے اس پر ڈال دینی ہے اس کے بعد ہم نے اس پر کٹ پری لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے کٹ پری لگانی ہے اس طریقے سے اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بنا ہے انشاءاللہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو دیتے رہیں گے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے دعاوں میں یاد رکھئے اوکے اللہ حافظ اسلام علیکم نئی بیکنگ ٹیفز میں آپ کو اکشامدید کہتا ہوں اور انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا بوٹم آئس کیک بوٹم آئس کیک کس طریقے سے بنتا ہے انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا بوٹم آئس کیک کے لئے ہم نے چوکٹر سپنج لے لیا ہے ڈیٹھ سو گرام مکسروٹ لے لیا دو سو گرام فریش کریم لے لیا سو گرام ہم نے دودھ لے لیا ہے ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے کبھی بھی آپ نے کوئی بھی کیک بنانا ہے تو اس کو اس طریقے سے باریک دو تے کٹ لینا ہے یعنی اس کی تین تے کٹ لینا ہے اس طریقے سے کٹ لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اس طریقے سے ہم نے اس میں دودھ لگانا ہے چوکٹر سپنج میں آپ کو ویڈیو میں پہلے بتا چکا ہوں یعنی کہ چوکٹر سپنج کس طریقے سے بنتا ہے اس کے بعد ہم نے فروٹ لگانا ہے بہت ہی آسان ہے اس طریقے سے ہم نے لگانا ہے اس کے بعد پھر ہم نے اس پہ فروٹ لگانا ہے ہم نے اس کو ڈبل لیئر دینی ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو کریم لگانا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو لیئر دینی ہے لیئر دے دی ہے ہم نے اس کے بعد ہم نے اس طریقے سے کریم لگانا ہے سیڈو پہ تھوڑی تھوڑی کر کے سیڈو پہ ہم نے اس طریقے سے کریم لگانا ہے اس طریقے سے ہم نے پلستر مارنا ہے اس کو اس کے بعد ہم نے کریم لگانا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو کنگی مارنی ہے اس طریقے سے ہم نے پھر اس کی کریم اتوار لینی ہے اس کے بعد ہم نے نوزل سے اس طریقے سے ہم نے اس کو ڈراف لگانا ہے اس کے بعد ہم نے کرش کرنا ہے اس کو یہ ہم نے کٹر لی گیا ہے تو اس طرح ہم نے کرش کرنا ہے کٹر سے اس طریقے سے ہم نے اس کو کرش کرنا ہے بلکل ہی احسان ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا وائٹ بوٹم کے ایک ماشاءاللہ بہترین تیار ہوا ہے اب اس کو ہم نے اس طریقے سے ہم نے چیری لگا دی ہے تو انشاءاللہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو ہم دیتے رہیں گے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے دعا میں یاد رکھے ہو کہ اللہ حافظ السلام علیکم نئی بیگنگ ٹپس کے ساتھ آپ کو شامدید کہتا ہوں انشاءاللہ آج میں آپ کو بنانے سکھاؤں گا کٹکے کیک کٹکے کیک کس طریقے سے بنتے ہیں انشاءاللہ آج آپ کو اس ویڈیو میں ہم کٹکے کی انشاءاللہ بریشتی بتائیں گے بہت ہی آسان ہے بلکل آسان ہے سب سے پہلے لیں گے ہم چار اللے 20 گرام دہی 20 گرام کوکو پوڈر 100 گرام آئیل 5 گرام میٹھا سوڈا 100 گرام میدہ 100 گرام چینی 100 گرام یہ آپ لیں گے چوکلٹ سلیب کوئی سی بھی لے لیں چوکلٹ سلیب آپ چاروں انڈے ایک ساتھ ڈال کے چلا دینے چینی بھی انہی میں ڈال دینی ہے ہنڈوں اور چینی کو اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے گھر میں مشین وغیرہ نہیں ہوتی بھی آپ ان کو وک سے بھی پھینٹ سکتے ہیں اور وک سے بھی تیار کر سکتے ہیں بلکل یہ آسان ہے یہ اس طریقے سے جب انڈے پھڑ جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے 100 گرام آئل اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد چوکلٹ سلیب ڈال دیں گے کوئی سی بھی چوکلٹ سلیب لے آپ اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے اس طریقے سے جب یہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے جب یہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھے طریقے سے ساری چیزیں مکس ہو گئی ہے آپ کسی بھی چیز میں بنانے ہو اب ہم اس کو رکھیں گے آون میں آون میں ہم نے اس کو رکھنا ہے 170 کی ہیٹ پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا کٹکٹ کیک تیار ہو گیا یا اس کا سپنج تیار ہو گیا اب اس کو ہم بنائیں گے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے تین حصوں میں کٹنا ہے اس کو یہ دیکھیں ہم نے تین سو گرام لیے فریش کریم اور سو گرام ہم نے لیے اس میں چوکلیٹ اسے دریقے سے مکس کر لیے اس کے بعد ہم نے اس میں دودھ لگایا ہے اچھا طریقے سے سپنج کو دودھ میل کرنا اچھا طریقے سے دودھ لگانا ہے اس کے بعد ہم نے پریش کریم لگائی ہے اس کے بعد ہم اس کو تیار کر رہے ہیں کریم سیڈوں پر اچھا طریقے سے لگانی ہے بلکل آسان ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے اس کے بعد ہم نے اس میں پچاس گرام اوپر چوکلیٹ ڈالی ہے آپ کوئی بھی ڈیزئین پسند کرنا چاہے نوزل سے آپ کوئی بھی ڈیزئین بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکل آسان ہے آپ گھر میں کسی چیز میں بنانے چاہے بنا سکتے ہیں وکس سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے اوکے اللہ موسیقی السلام علیکم نئی بیگن کرس میں آپ کو اکشامدیت کہتا ہوں اور انشاءاللہ آج آپ کو بتائیں گے ہم بمبے کوفی کیک بمبے کوفی کیک کس طریقے سے بنتا ہے انشاءاللہ آج آپ کو بتائیں گے اس کو ہیدر آبادی کیک بھی کہتے ہیں بمبے کوفی ڈرائی کیک اس طریقے سے بنتا ہے انشاءاللہ آج آپ کو بتائیں گے بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے بمبے کوفی کیک کے لئے ہم نے یہ ساری چیزیں لے لیا ہے ڈیٹھ سو گرام بٹر لیا ہے ڈیٹھ سو گرام اس میں لیا ہے ڈیٹھ سو گرام میدہ لیا ہے اور ہم نے یہ بیس گرام بیکنگ پوڈر لیا ہے دس گرام کوفی لیا ہے اور تین انڈے لیا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں لیا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ چیزیں ڈالی ہے اس کے بعد ہم نے اس میں بٹر ڈالنا ہے یہ دونوں چیزیں ڈال کے ہم نے چلا لیا ہے اگر آپ کے پاس گھر میں مشین نہیں ہے ہاتھ وارا بٹر ہے آپ اس کو گھر میں اگر آون وغیرہ ہے چھوٹا آپ کا گھر میں آون وغیرہ ہے آپ کے پاس اس کو بٹر سے آپ بنا سکتے ہیں اس طریقے زمین اس میں ہم نے ڈال لیں انشاءاللہ اس کو آپ ضرور پرائی کیجئے کر یہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا آوے کو ہم نے اچھا طریقے سے پھینٹ لینا ہے اس کے بعد میں ہم نے اس میں ہمڈے ڈال لیں اس طرح آہستہ آہستہ اس کے بعد میں ہم نے اس میں کوپی ڈال دی ہے اس کے بعد میں ہم نے اس میں میدہ ڈال ہے میدہ ڈال دی ہے اس کے بعد میں ہم نے اس میں یہ بیکنگ پوڈو ڈال ہے اچھا طریقے سے میس کر لینا ہے اس کو میس کرنے کے بعد ہم نے اس کو سانچے میں بھرنا ہے اچھا طریقے سے میس کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اون میں رکھنا اون میں رکھنا اس کو ہم نے اس کو ستر سے اس کی ہیٹ پر رکھنا ہے اور یہ پچیس سے تیس میڈ میں یہ ہو جائے گا پچیس سے تیس میڈ میں ہو جائے گا اور ماشاءاللہ یہ ہمارا اس کا بمبے کیک کا سپانچ تیار ہو گیا ہے اب اس کی ہم نے یہ کریم بنائی ہے کریم اس میں ہم نے دو سو گرام چیزیں ڈالی ہے ڈیٹھ سو گرام ہم نے اس میں بٹر ڈال ہے اور دس گرام ہم نے اس میں کوفی ڈالی ہے یہ چیز ڈالی ہے اس کے اندر آپ نے اس کی کریم بنانے کے لیے اچھا طریقے سے ہم نے پھینٹ دیا ہے تو یہ چیز ڈالی ہے ہم نے اس کا کبھی سپنچ کی ہم کٹنگ کرتے ہیں کیک کی کبھی بھی آپ کوئی بھی کیک بنائیں یعنی بھلے آئس میں بنائیں بھلے ڈرائی میں بنائیں تو اس کی آپ نے تیمتے کاٹ لینی ہے اسے کیک بہت ہی مزیدار بنائے گا اس طریقے سے ہم نے اس پہ کریم لگانی ہے اب اس کی ہم کریم لگاتے ہیں اس کو اس طریقے سے ہم نے اس کو کریم لگانی ہے اس کو ہم نے پلس تر اس طریقے سے لگانا ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ماشاءاللہ یہ وہ خواتی مزیدار کیک بنے گئی ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو کریم لگانی ہے پلس تر اس طریقے سے لگانا ہے اس پہ کریم لگانے کے بعد ہم نے ایک کنگی سے اس پہ ڈیزائن مارا ہے اس طریقے سے ہم نے ایک کنگی پہ ڈیزائن لگانا ہے اس پہ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین آئے گئی ہے اس کے بعد ہم نے یہ اس پہ چورا لگایا ہے چورا چاہے آپ کیک رس کا چورا لے لیں جو کیک رس کا ہوتا ہے باقی جو کیک ہوتا ہے اس کی بیس ہوتی ہے اس کو دکھا لیں اس کا چورا لگا لیں تو انشاءاللہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو دیت رہیں گے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائے کرنا آپ بھولیے السلام علیکم نئی بیکنگ کیفت میں آپ کو شامجید کہتا ہوں اور انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا چاکلیٹ آئیس کیک چاکلیٹ چپس آئیس کیک کس طریقے سے بنتا ہے انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا چاکلیٹ چپس کے لئے ہم نے یہ چیزیں لے لی ہیں دو سو پچاس گرام کریم لے لی ہے ہم نے سو گرام دودھ لیا ہے ڈیٹھ سو گرام ہم نے فروٹ لیا ہے ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں کبھی بھی آپ کیک بنائے تو اس کے تین تے کاٹ لینی ہے یعنی بھریک بھریک ایک بلکل براور کاٹ لینی ہے اس سے ایک کیک آپ کا بہت ہی بہترین بنے گا دودھ ہم نے اچھے طریقے سے لگا لینا ہے تینوں پر دودھ لگانا ہے ہم نے اچھے طریقے سے اس کے بعد ہم نے مکس روٹ لگا لینا ہے اس کے بعد ہم نے کریم لگانی ہے اس سے پہلے ویڈیو میں میں آپ کو چاکلٹ سپنج بتا چکا ہوں کہ چاکلٹ سپنج کس طریقے سے بند ہے تو میں پہلے ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد ہم نے پھر فروٹ لگا ہے کریم لگا کے اب اس کا ہم نے لستر مارنا ہے ہم نے اس طریقے سے ہم نے سیڈو کو کریم لگانی ہے اس کے بہت ہی آسان ہے اس کے بعد ہم نے اس طریقے سے اوپر کریم لگانی ہے اس کے اس طریقے سے ہم نے اس کو کریم لگا کے اس کے بعد ہم نے اس کو سیڈو پہ کنگی مارنی ہے آپ کوئی بھی ڈیزین کی چاہے مار سکتے ہیں سادہ مار سکتے ہیں ڈیزین دار مار سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کی کریم اتارنی ہے ہم نے نوزل سے اس پہ ڈیزین لگانے ہے اس کے بعد ہم نے اس کو چوکلٹ سے کرش کرنا ہے اس کو چوکلٹ سلیپ لے لینی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو چوکلٹ سے کرش کرنا ہے دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا کیک بہت ہی بہترین بن رہا ہے اس کے بعد ہم نے اس بچیری لگانی ہے انشاءاللہ آپ کو نئی سے نئی ہم ویڈیو دیتے رہیں گے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے دعاوں میں یاد رکھئے اوکے اللہ حافظ اسلام علیکم نئی بیکنگ ٹریف کے ساتھ آپ کا اخشام دیت کہتا ہوں اور انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا نیٹ رولا کیک نیٹ رولا کیک کس طریقے سے بنتا ہے انشاءاللہ آج آپ کو اس ویڈیو بتاؤں گا یہ ساری چیزیں لے لئے ہم نے نیٹ رولا کیک کے لئے سو گرام آئل لیا ہے ہم نے ایک سو بیس گرام چینی لیا ہے ستہ گرام میدہ لیا ہے تیس گرام کوکو پوٹر لیا ہے چار انڈے لیا ہے ہم نے اور پندرہ گرام بیکنگ پوٹر لیا ہے اور ستر گرام نیٹ رولا چوکٹر لیا ہے یہ چیزیں لیا ہے ہم نے چلے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ڈال لیا ہے چینی اس کے بعد ہم نے اس میں چار انڈے ڈال لیں چار انڈے ایک ساتھ ڈال دینے چینی اور انڈوں کو ہم نے اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے چینی اور انڈوں کو اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے آئل آئل ڈالنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال لیا ہے نیٹ رولا چوکٹر نیٹ رولا چوکٹر ڈال دی ہم نے اس میں ابھی اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں کوکو پورٹر ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم نے میدہ ڈالنا ہے اس کے اندر اس کے بعد ہم نے بیکنگ پورٹر ڈال دیا ہے یہ ساری چیزیں ڈال دی ہم نے اس کے اندر ہمارا ماوہ یہ تیار ہو گیا ہے اب اس کو ہم بھرتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اس کو اب ہم نے آون میں رکھنا ہے آون میں ہم نے رکھنا ہے اس کو ایک سو ستر کی ہیٹ پر ہم نے ایک سو ستر کی ہیٹ پر اس کو رکھنا ہے یہ دیکھیں ہم نے آون میں رکھ دیا ہے اب یہ ماشاءاللہ ہمارا سپنچ دیار ہو گیا ہے اب اس کا کیک بناتے ہیں میٹرولا کیک کے لیے ہم نے یہ کریم لے لیے چوکرٹ لے لیے دودھ لے لیا ہے کٹنگ کرتے ہیں بس کی کبھی بھی آپ کوئی بھی کیک بنائے تو اس کے دو تے کاٹنی ہے یعنی کی اس کے تین لے لے کر لینی اچھے طریقے سے ابھی ہم نے تینوں پر دودھ لگانا ہے تینوں پر اچھے طریقے سے دودھ لگانا ہے اب ہم نے کریم لگانی ہے چوکلٹ کریم لگانی ہے چوکلٹ کریم لگانے کے بعد ہم نے پھر چوکلٹ کریم پر نیٹرولا چوکلٹ لگانی ہے اچھے طریقے سے نیٹرولا چوکلٹ بھی کریم میں مکس کر لینی ہے اس کے بعد پھر ہم نے کریم لگانی ہے اس کے بعد پھر ہم نے چوکلٹ لگانی ہے بلکل ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اگر گھر میں آپ کے پاس مشین وغیرہ نہیں ہے تو آپ اس کو گھر میں وکس سے پھینٹ کے بھی بنا سکتے ہیں اگر گھر میں اوون وغیرہ ہے جیسے میں نے مشین میں ساری چیزیں ڈالی ہیں تو آپ اس کو وکس سے بھی پھینٹ سکتے ہیں ساری چیزیں اس طریقے سے ہم نے پلستر مارنا ہے اس کو کریم سیڈوں پہ اچھے طریقے سے لگا لینی ہے پلستر مارنے کے بعد ہم نے اس کو سیڈوں پہ کنگی مارنی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو رکھا ہے فریزر میں فریزر میں ہم رکھیں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے اس کے بعد ہم نے اس میں نیٹرولا چوکلٹ ڈالی ہے نیٹرولا چوکلٹ ڈالی ہے اس طریقے سے ہم نے اس پہ نیٹرولا چوکلٹ ڈال دی ہے بلکل ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے بعد ہم نے سیڈوں پہ بھی اس طریقے سے چوکلٹ لگانی ہے اس کے بعد آپ کوئی بھی اپنے پسند کا کوئی بھی ڈیزین کیک پہ مار سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو ہم دیتے رہیں گے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول اسلام علیکم نئی بیکنگ ٹیپس میں آپ کو شامدید کہتا ہوں اور انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کافی کرنچ کیک آئس کس طریقے سے بنتے ہیں بلکل ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے کافی کرنچ کیک کے لیے ہم نے یہ ساری چیزیں لے لیے ہیں سو گرام چینی لیے سو گرام میدہ لیے ہیں ایک چمس ونیلا سنس کا لیے ہیں اور چار انڈے لیے ہیں ہم نے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کو سب سے بہلے ہم نے اس میں چینی ڈالی ہے چینی ڈالڈوں کو ہم نے اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے اگر گھر میں مشین وگر نہیں ہے آپ ان کو وکس سے بھی پھینٹ کے بنا سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہی انڈے پھڑ جائیں گے ہمارے اچھے طریقے سے پھڑ جائیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں ونیلا سنس ڈالنا ہے اس کے بعد ہم نے میدہ ڈالنا ہے اس میں میدہ بھی اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا زیادہ دیر چلانا نہیں ہے ہم نے اس کو بلکل ہی آسان ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ہلا لینا ہے اس کے بعد ہم نے آون میں رکھنا ہے آون میں اس کو رکھنا ہے ہم نے ایک سو ستر کے ہیٹ پہ رکھنا ہے ایک سو ستر کے ٹیمپریچر پہ رکھنا ہے ہم نے آون میں اس کو بیس سے بیس سے پچیس میڈ میں یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا یہ سپنچ تیار ہو گیا ہے تو ابھی اس کا ہم کیک بناتے ہیں کبھی بھی آپ کیک کوئی بھی بنائے تو اس کے دو تے کٹ لینی ہے تین تے بنا لینی ہے اس کی اس کے بعد میں ہم نے اس پہ دودھ لگائیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں مکس روٹ لیا ہے ڈیٹھ سو گرام ہم نے اس میں مکس روٹ لیا ہے ڈو سو گرام ہم نے کریم لیا ہے ڈو چمچ ہم نے کافی کے لیے ہیں کافی کےک آپ بنائیں کبھی بھی تو آپ نیم گرم پانی کر لیں تھوڑا سا تو اس میں کافی ڈال کر کافی بن جائے گی اس طریقے سے ہم نے پلسٹر مارنا اس کو سیڈو پہ کریم اس طریقے سے لگانی ہے اس طریقے سے کریم لگا لینی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو سیڈوں کو کنگی ماری ہے اس کے بعد ہم نے اس کو چوکلیٹ کا سیڈوں پہ ڈیزین مارا ہے کوئی بھی ڈیزین آپ مار سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو نوزل سے ڈیزین مارے ہیں اگر نوزل سے ڈیزین نہیں مارے تو آپ کوئی بھی ڈیزین اس پہ بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو چیری لگائی ہے اس کے بعد ہم نے اس میں کرنچ ڈالا ہے کرنچ ہم نے ڈال لی ہے اس میں کرنچ ہم نے سو گرام چینی لی ہے سو گرام چینی پہ کرنچ پکائی ہے تو ہم نے اس میں کرنچ ڈال لی ہے ٹھیک ہے یہ کافی کرنچ کی ایک ہمارا تیار ہو گیا ہے اسلام علیکم نئی بیگنگ فیس میں آپ کو شامدید کہتا ہوں اور انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا بھرونی کیک بھرونی کیک کس طریقے سے بنتا ہے انشاءاللہ آج میں آپ کو اس ویڈیو بتاؤں گا بھرونی کیک کے لیے ہم نے یہ ساری چیزیں لے لی ہیں ایک سو پچیس گرام آئل لی ہے ایک سو پچیس گرام چینی لی ہے سو گرام ہم نے میدہ لیا ہے پچیس گرام ہم نے کوکو پوٹر لیا ہے چار انڈے لیا ہے اور پندرہ گرام بیکنگ پوٹر لیا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں لے لی ہیں ہم نے سنے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چینی ڈال لی ہے اس کے بعد ہم نے انڈے ڈالنے چینی رنڈوں کو اچھے طریقے سے ہم نے پھینٹنا ہے چاروں انڈے ایک ساتھ ڈال دینے ہم نے اس طریقے سے ہم نے اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے کوئی مشکل نہیں ہے بلکل آسان ہے اگر آپ گھر میں اوون وغیرہ ہے تو آپ مشین نہیں ہے تو اس کو وکس سے بھی اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے اس طریقے سے پھینٹ لینا اچھے طریقے سے اس کے بعد ہم نے اس میں آئل ڈال ہے ہم نے اس طریقے سے اس میں آئل ڈالنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں کوکو پوٹر ڈال ہے بلکل آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ڈال دینی ہے اس میں ایک ایک کر کے آخر میں ہم نے بیکنگ پوٹر ڈال ہے میکس ہوگی ہیں اس میں یہ ساری چیزیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سماو ہو جائے گا تو ہم نے اس کو اوون میں رکھنا ہے اوون میں ہم نے اس کو رکھنا ہے ایک سو ساٹھ کی ہٹ پہ ایک سو ساٹھ کی ہٹ پہ ہم نے اوون پہ رکھنا ہے اس کو ایک سو ساٹھ کی ہٹ پہ رکھنا ہے تو ہم رکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا برونی سپانچ تیار ہو گیا ہے تو ابھی اس کا کیک بناتے ہیں اس کو لکال کر ہم نے برونی کیک کی جو فیلنگ کے لیے لیے دو سو پچاس گرام چوکرٹ لیے ایک سو پچیس گرام ہم نے پانی لیے گرم پانی لیے یہ دونوں چیزیں ہم نے اس میں مکس کر دی ہیں اور بیس گرام ہم نے کوکو پوٹر لیے اس کو پر جو ہم فیلنگ کر رہے ہیں یہ تینوں چیزیں ہم نے اس میں ڈالی ہیں آپ کبھی بھی کوئی بھی کیک بنائیں تو اس کی دو تے کٹ لیں یہ اچھے طریقے سے تو تب کیک آپ نے بنانا ہے تو بہت ہی مزیدار کیک بنے گا اس طریقے سے ہم نے اس کو پلستر مارنا ہے چوکلٹ سے بلکل ہی آسان ہے اس طریقے سے ہم نے پلستر لگانا ہے اور ڈیزین کوئی بھی ڈیزین آپ کو پسند ہو آپ کوئی بھی ڈیزین لگا سکتا ہے اس کو پر تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا برونی کیک تیار ہو گیا ہے انشاءاللہ نئی سے نئی ویڈیو آپ کو دیتے رہیں گے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اوکے اللہ حافظ اسلام علیکم نئی بیکنگ ٹیس میں آپ کو اکشام دیت کہتا ہوں اور انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا موشت آئس کیک موشت آئس کیک کس طریقے سے بنتا ہے انشاءاللہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا بلکل ہی آسان ہے موشت کیک کے لیے ہم نے یہ چیزیں لے لیا ہے سو گرام آئل لیا ہے سو گرام چینی لیا ہے ہم نے تیس گرام کوکو پوٹر لیا ہے اسی گرام میدہ لیا ہے اور پندرہ گرام بیکنگ پوٹر لیا ہے پچاس گرام ہم نے چوکلیٹ سے لے لیا ہے اور چار انڈے لیا ہے ہم نے تو موشت کیک کے لیے ساری چیزیں لے لیا ہے ہم نے تو اب اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ڈال لیا ہے چینی چینی کو اور انڈوں کو ہم نے ایک سار ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی اچھے طریقے سے ان کو انڈوں کو پھینڈ لینا ہے چینی چینی رنڈوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اس طریقے سے ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں آئل ڈالنا ہے بلکل ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اگر گھر میں مشین وغیرہ نہیں ہے گھر میں آون وغیرہ ہے تو یہ ساری چیزیں آپ وکس سے پھینٹ کر وکس سے بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے چوکلٹ سلیپ ڈالی ہے چوکلٹ سلیپ آپ کوئی سی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے کوکو پوڈر ڈالے اس کے بعد ہم نے میدہ ڈالے میدہ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے وفے وفے سے ڈالنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے میکنگ پوڈر ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے ہم نے اس کو تو ابھی ہم نے اس کو آون میں رکھنا ہے آون میں رکھنا ہم نے اس کو ایک سو ساٹھ کے ٹپریچر پر رکھنا ہے اس کو آون میں ایک سو ساٹھ کے ٹپریچر پر رکھنا ہے اور یہ پچی سے تیس منڈ میں یہ ہو جائے گا پچی سے تیس منڈ میں ہو جائے گا اور یہ تو یہ ماشاءاللہ ہمارا یہ کیک تیار ہو گیا ہے سپنج اب اس کا ہم کیک بناتے ہیں اس کو لکالتے ہیں اور اس کا مشٹ کیک بناتے ہیں بہت بہترین آیا ہے دیئے ہم نے اس کی تین تے کا دو تے کاٹ لینی ہے بریگ بریگ کبھی بھی آپ کوئی بھی کیک بنائے تو اس کے دو تے کاٹ لینی ہے اس طریقے سے اس کے بعد ہم نے اس میں دودھ لگایا ہے یہ ہم نے اس کی چوکلٹ تیار کر رہی ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ جو چوکلٹ استعمال کر رہے ہیں اس میں ہم دو سو گرام ہم نے چوکلٹ ملکی چوکلٹ لیے سو گرام ملکی کریم لیے سو گرام ہی ہم نے لیے فریش کریم یہ ساری چیزیں ہم نے مکس کر لیے چوکلٹ مکس نرم کر کے اس کو پھکلا گئے ساری چیزیں مکس کر کے تو ہم اس کو کیک کو بنا رہے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں ایک کریم لگانی ہے اس طریقے سے بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزیدار بنے گئی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے سیڑ پر پلین کنگی ماری ہے تو ہم نے اس کی ہم نے سینٹر پر کریم نہیں لگانی ہے کریم ہم نے سیڑوں پر ہی لگانی ہے تو ہم نے اس میں ڈیٹھ سو گرام ہم نے سلیپ لیے اس طریقے سے ہم نے اس کو نوزل سے اس طریقے سے اس پر ڈیزین لگانا ہے بارڈر لگانا ہے سیڑوں پر ہم نے ڈیٹھ سو گرام سلیپ لیے ڈارک سلیپ لیے پچھتر گرام ہم نے پانی لیے پانی سلیپ گرم پانی مکس کر کے تو ہم نے اس سلیپ بنائی ہے اس کو ہم جو ڈالیں گے یہ جو ہم نے ڈال رہی ہے ڈیٹھ سو گرام سلیپ لیے پچھتر گرام ہم نے پانی لیے تو یہ ڈال لی ہے ہم نے یہ بنائی ہے تو ہم نے یہ کیک کے اندر ڈال لی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے دعاوں میں یاد رکھی ہے انشاءاللہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو دیتے رہیں گے اوکے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی